چنری سوپر کنگز اور سن رائزز ہیدر آباد کے بیچ آئی پیل دوزار چوبیس کا چھیالیسوہ مقابلہ چنری کے ایم چندر برمن سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اس میچ کے لئے دونوں ٹیمیں پوری طرح سے تیار نظر آ رہی ہیں اس سیزن دونوں ٹیموں کا پرفومنس لگ بگ ایک جیسا ہی رہا ہے حالانکہ ہیدر آباد کے ٹیم چنری کے مقابلے تھوڑی سی جادہ آگے چل رہی ہے اس سیزن دونوں ٹیم میں دوسری بار بڑھنے والی ہیں سن رائزز ایدر آباد اس ٹونیمنٹ میں اب تک اپنے سات میچوں میں سے پانچ میں جیت حاصل کرنے میں سفل رہی ہے تو پوائنٹ سٹیبل میں وہ تیسری نمبر پر چل رہی ہے وہیں سن رائزز کے لئے اس سیزن ان کے بلے بازوں کا پرفومنس کافی اہم رہا ہے چنری سوپر کنگز کے اگر بات کرے جائے تو اس ٹیم کے سیزن میں اب تک اپنے آٹھ مقابلے کھیل چکی ہے جن میں سے چار میں اس نے جیت حاصل کری ہے اور اس سمیں وہ پوائنٹ سٹیبل میں پانچ میں نمبر پر چل رہی ہے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں اس ڈریم 11 ٹیم کے بارے میں بتانے والے ہیں جس میں آج آپ اپنے 11 پلیئرز کو جوڑ کر اچھے موٹے خاصے پیسے کما سکتے ہیں تو ویڈیو پوری دیکھیں تو بات کرتے ہیں ڈریم 11 ٹیم کی تو پہلے آپ وگٹ کیپر کے روپ میں لے سکتے ہیں ہنڈریٹ کلاسن کو وہ اچھے کاسے بلے بازی کر رہے ہیں کم گیندوں میں زیادہ رن بنا رہے ہیں جس حساب سے وہ بلے بازی کر رہے ہیں وہ آج آپ کے ٹیم میں ہونے زیادہ جروری ہیں اب آتے ہیں بیٹسمن ہم نے اس ٹیم میں چار بیٹسمن چنے ہیں اور چاروں کے چاروں دھاکڑ بلے باز ہیں پہلے پناتے ہیں ٹریویس ایڈ ایدراباد کا میچ ہو ٹریویس ایڈ ٹیم میں نہ ہو ایسا ہوئی نہیں سکتا جس حساب سے وہ بلے بازی کر رہے ہیں ٹریویس ایڈ کا ہونا جرور دھا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پڑھاتے ہیں روتراز گائکورڈ ان کے بلے سے ایک دو میچ میں ہی رن نکلے ہیں لیکن چننے ہی وہ ان کا اچھا کاسا ریکورڈ ہے تو آج وہ بڑے سکور کر سکتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں اب شیخ شرما جو کی کم گیندوں میں بڑے سکور کر کے جا رہے ہیں وہ بھی آپ کے ٹیم میں ہونے جروری ہیں اور پھر آتے ہیں شیوام دوبے جو کی ہر میچ میں ہر میچ میں چل رہے ہیں اور بڑے سکور کر کے جا رہے ہیں تو شیوام دوبے آپ کے ٹیم میں جرور ہونے چاہیے اب آتے ہیں اولڈ راؤنڈر اولڈ راؤنڈر کا روپ میں ہم نے تین مطلب پلیئر سکو رکھا ہے جو کیا آپ کے ٹیم میں جرور ہونے چاہیے پہلے پر آتا ہے رویندر جڑے جا دوسرے پر آتے ہیں ایڈم مارکرم اور فیرس امد تینوں ہی بلے باز اور گیند بازی سے اچھے کاسے پرفومنس کرتے ہیں رویندر جڑے جا اس بار بھلے ہی اتنا اچھا پرفومنس کر کے نہیں دکھا رہے لیکن چننہی میں اگر وہ چل گئے تو اپنے دم پر میچ بولٹنے کی طاقت رکھتے ہیں اس کے بعد ایڈم مارکرم ان کا بھی بلہ طرح شانت ہے لیکن اچھے کاسے پلیئر ہے فیلڈنگ بیٹنگ بولنگ تینوں سے ہی ٹیم کے کام آتے ہیں تو آپ کے بھی یہ کام آئیں گے اور تیسرے وہ تو اچھے کاسے بلے بازی کر رہے ہیں بڑے شوٹس لگاتے ہیں آخری میں اگر ان کو ہیدر آباد کے طرف سے موقع ملتا ہے تو بڑے شوٹس لگا کے جاتے ہیں اور ٹیم کو فائدہ دلاتے ہیں اب آتے ہیں بولرز کی بات تو بولرز کے روپ میں آپ پہلے لیں گے پیٹ کمینز پیٹ کمینز بگٹ اتنے نہیں نکال پارے لیکن اچھے کاسے بلے بازی بھی کبھی کبار کر جاتے ہیں بگٹ بھی ایک آدھے نکالی لیتے ہیں تو ٹیم کو زیادہ فائدہ دے کے جاتے ہیں دوسرے پر آتے ہیں چننہی کے رحمان وہ اچھے کاسے ان سوئنگ آؤٹ سوئنگ دونوں ڈال رہے ہیں نئی بول سے اچھے کاسے بگٹ نکال کے دیتے ہیں ٹیم کو فائدہ کر کے دیتے ہیں اور اس بار اچھے کاسے فوم میں چل رہے ہیں تیسرے پر آتے ہیں چننہی کے ہی پاتھرانہ جو کہ اچھے کاسے وگٹ نکال رہے ہیں ٹیم کو اچھے کاسے مدد دے رہے ہیں اور پلیئرز ان کے سامنے بلے باز ان کے سامنے بلے بازی کرنے سے پہلے چار بر سوچ رہے ہیں کیونکہ ان کی بول ان سوئنگ آؤٹ سوئنگ باؤنس سارے دترہ سے گر رہی ہے اور چننہی کے پیچھ پر اچھے کاسے گیند بازی کرنے کا ان کو انوباب بھی ہے اب بات کرتے ہیں کپتان اور وائس کپتان کی تو کپتان کا روپ میں آپ ٹریویس ہیڈ کو رکھ سکتے ہیں اور وائس کپتان کا روپ میں آپ شیوام دووے کو رکھ سکتے ہیں کیونکہ شیوام دووے بھی اچھے کاسے بلے بازی کر رہے ہیں اور رن بنا کے جا رہے ہیں تو پہلے پر آپ کپتان رکھے ٹریویس ہیڈ کو اور دوسرے پر وائس کپتان رکھے آپ شیوام دوبے کو اگر آپ چاہے تو ان کو اُلٹا بھی کر سکتے ہیں وائس کپتان ٹریویس ایٹ کو بنا سکتے ہیں اور کپتان شیوام دوبے کو بنا سکتے ہیں کیونکہ دونوں ہی بلے باز اچھے کاسے فرم میں ہیں اور اگر آپ کو ایک بولر کو اگر کپتان ہے وائس کپتان بنانا ہے تو آپ پتھرانا کو بنا سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی اچھے کاسے گیند بازی کر رہے ہیں تو یہ آپ کی چوئیس ہے